دوستو فائنڈ آؤٹ میں خوش آمدید اونٹ کا شمار زمانہ قدیم کے جانوروں میں سے ہوتا ہے لوگوں نے اونٹ کو چار ہزار سال سے زائد عرصے سے رکھا ہے اور اب بھی پوری دنیا میں لوگ اپنی بقا کے لیے انہیں پر انحصار کرتے ہیں اونٹ کی دو قسمیں ہوتی ہیں جس میں ایک کوہان والے اور دو کوہان والے اونٹ ہوتے ہیں اونٹ اپنے ان کوہانوں میں چربی کو زخیرہ کرتے ہیں تاکہ غزائی قلت کی صورت میں وہ اپنے کوہان سے کمی پوری کر سکیں اونٹ کو ریگستان کا جہاز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ قدرت نے ان کے پاؤں کچھ اس طرح سے ریزائنگ کیے ہیں کہ وہ ریگستان کی ریت میں جم کر چل سکیں اونٹ گروپ کی شکل میں رہتے ہیں جو کہ پچیس سے تیس اونٹوں پر مشتمل ہوتا ہے جس میں سربراہ ایک نر اونٹ ہوتا ہے انہاں صرف ایک ساتھ سفر کرتے ہیں بلکہ اپنے گروپ کے ارکان کے ساتھ مخصوص آوازوں میں بات بھی کر سکتے ہیں اونٹ میں پلکوں کی تین سیٹ اور دو گتارے ہوتی ہیں تاکہ ان کی آنکھیں لیگستان میں ریت کے طوفان کو بہت سانی برداشت کر سکیں ایک پیاسا اونٹ تقریباً چالیس گیلن پانی ایک بار میں بہت سانی پی سکتا ہے اور پھر اس کا جسم اسی پانی اور کھانے کو چربی میں تبدیل کر کے اس کے گوہان میں جبا کر دیتا ہے اور پھر جب اونٹ کو کھانے کو کچھ نہ ملے یا اسے غزائی کلت کا سامنا کرنا پڑے تب یہی چربی اونٹ کے جسم کو توانائی فرام کرتی ہے اونٹوں کے اوپر والے ہونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں یعنی وہ درمیان سے الہدہ ہوتے ہیں ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے ہونٹ ریگستان میں موجود کانٹے دار پودے کھانے میں ان کی مدد کرتے ہیں جسے دوسرے جانور نہیں کھا سکتے ایک حیرت انگیز فیکٹ یہ بھی ہے کہ اونٹ اپنے اوپر تقریباً چار سو کلو گرام کا وزن رکھ کر تقریباً چالیس میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دور سکتے ہیں اس لیے تو اونٹوں کو ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے اونٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اونٹ اپنی کسی مخصوص بیماری کے لیے سام کو کھا جاتا ہے اور سام کھانے کے بعد وہ پانی نہیں پی سکتا اس بیماری اور پیاس کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ اس سے مختلف بیماریوں کے لیے دوائیاں تیار کی جاتی ہیں دوستو اونٹ کے بارے میں ایک قصہ بھی مشہور ہے کہ جب اونٹ کے مالک نے اونٹ کو اپنی ماں کے ساتھ ملاب کی زبردستی کی تب اونٹ نے اپنے دانتوں سے اپنے عزو کو کاٹ کر سکنی کر دیا اور اگلے روز اپنے مالک کو مار کر خود کوئے میں چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اونٹ ایک عزتدار جانور بھی ہے اونٹوں کے حصہ آنے پر ان کے موں سے سفید جھاگ نکلتی ہے اور اونٹ اپنے راہ میں آنے والی رکاوٹوں کو اپنے مضبوط جبروں سے کچل دیتے ہیں دوستو یہ تو تھے اونٹوں کے بارے میں کچھ دلچسپ فیکٹ آپ کو کیسے لگے کمیٹ میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا